لبک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال تُو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا کہ ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا خواب سے بیدار ہوتے ہی انٹنی پر سوار ہو کر لبک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے حضرت بلال جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نکاحوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا آ کر مل جاؤ اولا ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہے یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار انوار کے پاس گر پڑے کافی دیر کے بعد ہوش آیا اتنے میں سارے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ موزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال آ گئے ہیں مدینہ تو یہ باک کے بوڑے جوان مرد عورتیں اور بچے کٹھے ہو کر عرض کرنے لگے بلال ایک مرتبہ وہ آزان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا دے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں جب آزان پڑھتا تھا تو اشد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو تھنٹک پہنچاتا تھا اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میں کس کو دیکھوں گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سفارش کروائی چاہے جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آزان کے لئے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال آج ہم آپ سے وہی آزان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کو مسجد میں سناتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انکار کا چارانہ تھا لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر آزان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا جب اشہد اللہ 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 کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ممبر خالی تھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی نہیں تھے بے ہوش ہو گئے اٹھے اور روتے ہوئے شام واپس چلے گئے جب آپ نے ازان دی تو تمام لوگ حتیٰ کے پردانشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں رکت و گرویہ زاری کا عجیب منظر تھا لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا دن اور کوئی نہیں تھا